بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اب بات یہ کرتے ہیں کہ break statement کو کس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم loop کی بات کریں تو loop میں جب آپ break statement کو استعمال کرتے ہیں تو جس point پہ آپ کے program کے control کو break statement ملتی ہے وہاں پر آنے کے بعد آپ کی loop کی جو remaining iterations ہوتی ہیں جو loop کی iterations باقی ہوتی ہیں execute ہونے کے لئے وہ iterate نہیں ہوتی اور تو تمام iterations skip ہو جاتی ہیں اور آپ کے program کا control جو ہے وہ loop کی body سے directly باہر آ جاتا ہے اور loop کی body کے باہر جو statement یا statements موجود ہوتی ہیں انہیں execute کرنا شروع کر دیتا ہے جب ہم break statement کو nested loop میں استعمال کرتے ہوئے inner loop میں استعمال کرتے ہیں تو جب break statement encounter ہوتی ہے جب program کے control کو break statement ملتی ہے تو آپ کی جو inner loop ہے صرف اس کی remaining iterations جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ان کی execution کو روگ دیا جاتا ہے اور آپ کے program کا control جو ہے وہ inner loop سے directly jump کر جاتا ہے outer loop کی طرف اور outer loop کی next iteration جو ہے وہ start ہو جاتی ہے اگر ہم example کی بات کریں تو یہاں screen پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے break statement کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے for loop میں break statement کو use کیا ہم نے for loop کو start کیا اور ہم نے for loop کی body میں ایک message جو ہے وہ display کروایا see out کی مدد سے questioning اور پھر break اب یہاں پر جو ہی break encounter ہوگی یعنی آپ کے program کا control کو break کا جو statement ہے وہ ملے گا تو آپ کے program کا control جو ہے وہ loop کی body سے directly باہر jump کر جائے گا اور جو آپ کی loop کی body کے باہر statement ہے buy وہ execute ہو جائے گی یعنی see out کے ساتھ اپنے buy کو display کروایا screen پر وہ display ہو جائے گا اور loop کی جو remaining iterations ہیں وہ execute نہیں ہوں گی اگر آپ اس example میں دیکھیں تو اس loop کو iterate ہونا چاہیے تھا پانچ مرتبہ لیکن یہ loop صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ iterate ہوگی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی اگر ہم کسی loop کو پانچ مرتبہ iterate کرنا چاہتے ہیں loop body کو تو پھر ہم ایک ہی iteration کے بعد break کا استعمال کیوں کر رہے ہیں تو break statement کو practically جب بھی استعمال کیا جاتا ہے programs کے اندر اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا جیسے کہ آپ example میں دیکھ رہے ہیں یہاں example میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ جب break statement کا استعمال کرنا ہو تو آپ simply type کرتے ہیں break covered اور اس کے بعد semicolon استعمال کرتے ہیں یہی break statement کا syntax ہے اور اس particular example میں جیسے میں نے کہا کہ break statement کے encounter ہونے کے بعد نہ صرف current iteration رکھ جائے گی آپ کی loop کی اور جو آنے والی iterations ہیں وہ بھی skip کر دی جائیں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ break statement کے بعد اگر کوئی statement یا multiple statements loop body میں موجود ہوں گی پہلی iteration کے اندر وہ بھی execute نہیں ہوں گی تو practical life میں جب break کا استعمال کیا جاتا ہے تو لازمی لازمی طور پر اسے کسی condition کے ساتھ associate کر کے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تو کسی particular condition کے true یا false ہونے پر ہی break statement کو execute کروایا جاتا ہے تو جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ break statement کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کی loop body کی جو iterations ہیں remaining iterations کو terminate کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے اب اس particular example کی ہوتا اگر ہم بات کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے جو variable x ہے اسے initialize کیا one کے ساتھ اور اس programming code کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ actually اس loop کی body نے پانچ مرتبہ iterate ہونا تھا لیکن یہ صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ iterate ہوگی اور پہلی ہی iteration کے اندر جو آپ کی first see out statement ہے questioning جس کے ذریعے print کروا رہے ہیں آپ یہ جو see out statement ہے یہ execute ہوگی اور screen پر questioning print ہوگی اس کے بعد break encounter ہو جائے گی آپ کا جو program کو control ہے اسے break کا جو statement ہے وہ ملے گا تو نہ صرف باقی کی remaining iterations جو ہیں وہ cancel ہو جائیں گی بلکہ break کے بعد جو see out gateway to knowledge ہے یہ statement بھی execute نہیں ہوگی اور آپ کے program کا control directly jump کر جائے گا آپ کی loop کی body کے باہر اور loop کی body کے باہر ہمیں see out ایک اور statement مل رہی ہے جس کا ساتھ ہم buy کا جو text ہے یا string جو ہے وہ display کروا رہے ہیں تو یہ statement جو ہے وہ directly execute ہو جائے گی تو اس طرح سے break statement آپ کی جو loop کی iterations ہیں انہیں stop کرنے کے لیے انہیں skip کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے